حضور علیہ صاحب نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو جب آپ اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو اکثر حالات میں کہ آپ کے دل پر اس کے حالات منکشف آج ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا دل مصفہ ہے اور آپ اس کو ہم کہتے ہیں آثار اصولی اپنے وجود کے اندر آثار اصولی کا دروازہ کھولتے ہیں اچھا گاؤس اعظم فرماتے ہیں سبحانہ من علقہ من قلبی نسل خلقی وجلہ اکبر انی ناشن ولا ارید ولا ذالک فرماتا ہے آپ کو توجہ ہے میری طرف سب کو اس حالت میں تمہیں آپ کو پرخنی کی کوشش کرنی ہے اور پہلی پرخ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ناسح نصیت کرنے والا سخت ترین الفاظ سے کسی شائع کی نصیت کرے کسی شائع کی طرف روکے اور تو سمجھ لے اگر آپ نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نصیت کو قبول کر لیا تو کہنا تمہارا دل ابھی انکساری کے طرف ہے اور خدا وندی کریم چاہتا ہے کہ آپ کو آگے کرے اگر آپ کو نصیت سننے والے کا گسہ آگیا اور آپ نے دل ہی دل میں اپنی جمعیت قائم کرنی شروع کر دی اور اس کے مخالف میں اندر دل ہی دل سے ہو گیا تو کاؤس اعظم فرماتا ہے کہ پھر پکا سمجھ لینا آپ کا دل شیطان کی مٹھی میں ہے کس میں؟ مٹھی میں کہا تو توقع ہی نہ رکھ کہ اللہ تعالی کی مہربانی تیرے دل پر ہو جائے گی سمجھ لو کہ تمہیں نہ سے مارے تمہیں نہ سے مسلے تمہیں نہ سے کوئی نصیت کرے تو ایسے قبول کر کہ جیسا پیاسا بدن پانی کے قطروں کو ترستا ہے اور قبول کرتا ہے کہ آپ کو اپنے مرشد اپنے ماں باپ اپنے والدین اپنے مربی اپنے پالنے والے اپنے بڑی کے سامنے ایسی کیفت ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی میری دل کو کھیچ رہا اپنے طرف اگر ایسی نہیں اس کے برقج جیسے میں نے بتایا تو سمجھ لو کہ میرا دل کبھی بھی اس میں اللہ تعالی کی رحمت نہیں آسکتے کیونکہ یہ شیطان کے مٹھی میں آ چکا ہے اب سمجھ لو کہ جو وہ ناسین ہے جن کے بارے میں میں نے بات کی وہ ناسین ہوتے ہیں کیا ہے اصل میں کہ انسان کا دل اگر شیطان کی مٹھی میں آ گیا کس کے مٹھی میں مٹھی دو قسم کیے وہ آپ نے کئی حدیثیں نہیں پڑھی صحیح بخاری سے مسلم سے کہ جہاں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے والذی نفس محمد بید اللہ مجھے خدا اس خدا کی قسم جس کے مٹھی میں قبضے قدرت میں مٹھی میں میرا جانے عزیز ہیں یہ مبار اس سے یہ مٹھی مراد نہیں ہوتی ہے علیہ عزو بللہ کیونکہ خدا ہر مٹھی سے پاک ہے یہ سمجھ لینا چاہئے لیکن اس سے یہ مٹھی مراد ہے بہت سارے چیزیں وہ ہے حضور علیہ اللہ نفسہ بہت سارے چیزیں مراد ہے جہاں متشابیہ چیزوں کو یا مشتبہات کو سمجھنے سے کاثر ہو جاتے ہیں جیسے یاد اللہ یا ساکھ قیامت کی دیا اپنی ساکھ دکھائے گا تو ساکھ کا مطلب پھنڈلی بھی نکلتا ہے تو کہیں چیزیں ہیں اس پر یہ بحث طالب مسئلہ ہے کہ بھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو آج کے درس میں تمہیں سمجھ آرہے ہیں نا مطلب یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ارادت ہے آپ کے دل کی آپ کے قلب کی تو یہ کیا مشتاقیت میں ہیں اشتیاق ہے اس کا نہیں ہے اگر ہے تو پھر ہم سوچیں گے بات کریں گے اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے پھر مشتیاق اشتیاق پر مشتاقیت پر بات کرنی لازمی ہے وہ کیا ہے میرے طرف توجہ رکھنا بڑی عظیم بات سمجھانے کی کوش کر رہا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل شیطان کی ہاتھ میں چلا گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیروں کی ہاں آملین کی ہاں اچھے آملین رہے دنیا میں کم آملین کی ہاں جب کسی پہ جنات کا اثر دیکھا جاتا تھا وہ یا جنات کی حاضری ہوتی تھی تو وہ جو مٹھیاں ہیں اپنی بند کرتے ہیں اپنی دیکھا ہوگا بہت بات پھر ان کو آملین کہتے ہیں پیر صاحبان کہتے ہیں مٹھی کھولو وہ نہیں کھولتے ہیں پھر پیرتے ہیں کھولو مٹھی تو یہ ایک حسلت ہے مٹھی پہ بات کر رہا ہوں تو اس لئے کہتے ہیں کہ کسی انسان کو جب اپنے تابع کرتے ہیں تو لفظ کیا بولتے ہیں اس کو میں نے مٹھی میں کر دیا ہے مانچہ کچھ ریپورٹ تھے پھالا ہے جو میں کھولو مٹھ ماشمال یہ میری زبان کے نیچے ہیں پیروں کے نیچے ہیں میرے پیر کے نیچے ہیں لیکن وہ لفظ نہیں بولتا ہے اللہ عزباللہ وہ بولتا ہے کہ وہ میری مٹھی میں مٹھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے مٹھی میں کوئی شئے ہے وہ ایسے قبضے اختیار میں ہیں سوال ہی نہیں ہوتا ہے کسی کی دوسری کا اختیار اس میں پا جانا اگر یقینی طور کسی کا دل شیطان کی مٹھی میں آ گیا تو سمجھنا پھر نماز کا کوئی اثر اس کے وجود پر نہیں پڑے گا پھر ذکر کا کوئی اثر تو اس کو کیا چاہئے کہ سب سے پہلے وہ ایک اچھے کامل کے پاس جائے اور اپنا دل شیطان کی مٹھی سے آزاد کروائے کیونکہ اس کے باس کی بات نہیں ہے یہ کب ہوتا تھا کب کھلتا تھا کہ جب امام عظم کے طرح انسان کھڑا ہو ایک پیر پیرے کے تیس پارے پڑتا تھا یا پندرہ پارے پڑتا تھا تو پھر سیدھی سی بات ہے شیطان کے بھی کسی کا دل پکڑ نہیں پاتا تھا اب دل تو ہمارے چلے گئے شیطان کی مٹھی میں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سجدے میں ہیں اس لئے سجدے میں ہیں سوچتے کہیں اور ہے رکو میں ہیں سوچتے کہیں اور ہے قیام میں ہیں سوچتے کہیں اور ہے ٹھیک ہے اتحیات میں ہیں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ یوہن نبی یعنی کی شاب اللہ حق مہدیز تعلیمی نے کہا کہ جب پڑھو گے تو رکو کیونکہ روزے سے تو سلام باقی آنی ہے نا چند لمحات کیلئے رکو تو ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ یوہن نبی ورحمت اللہ یہ خیال ہی نہیں ہم کس پر سلام پڑھ رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں بازر میں کہاں کس کام میں ہیں کیوں دل شیطان کے مٹھی میں مٹھی کھلتی نہیں تو یہ سارے چیزیں جب انسان حضور علیہ السلام کی حدیث ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ صدر گیا سیدھا ہو گیا صاف ہو گیا تو سمجھ لو سب کوئی سیدھا ہو گیا تو ٹیڑا کرنے کے لئے یہ شیطان ہے نا اس کی مٹھی ہے نا اس نے مٹھی میں کر لیا سیدھا ہو گیا